مسلم لیگ نون کل فیصل آباد کی تاریخی دھو بی گارڈ گراؤن میں پاور شو کرے گی مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز جلسہ عام سے خطاب کریں گی دھو بی گارڈ میں جلسہ عام کے سلسلے میں بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کل فیصل آباد کی تاریخی دھو بی گارڈ گراؤن میں شو آف پاور کرے گی مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور چیف آگنائزر مریم نواز جلسہ عام سے خطاب کریں گے دوبی گارٹ میں جلسہ عام کے سلسلے میں بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں بیورا چیف سیٹی فارٹی ون دوبی گارٹ کے تاریخی جبوترے پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں جی سبھرز آپ اگاہ کیجئے گا جی کل دو فروری کو مسلم لیگ نون اس تاریخی دوبی گارٹ گراؤنڈ میں جلسہ عام سے اس کے قائدیں خطاب کریں گے مسلم لیگ نون کے دیر احتمام جو قائد جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بہت برپور قسم کی تیاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں پنڈال جو ہے اس میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں جو جلسہ گاہ میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس کے چاروں طرف دھوبی گارٹ گراؤنڈ کے چاروں طرف میاں نواز شیف اور مریم نواز اور رانہ سناولہ خان کی تصاویر پر مبنی فلیکسیں لگائی جا رہی ہیں یہاں ترانے بجائے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اور آج رات مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت یہاں آتش بازی کا ایک شو کر رہی ہے فیصل آباد زلہ میں جتنے بھی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور ایم اے جو ٹکٹ کے ایم پی اے ایم اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ تمام یہاں جمع ہوں گے آتش بازی کی جائے گی اور ایک طرح کا آج تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا بہت عرصے کے بعد میاں نواز شیف فیصل آ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی وہ فیصل آباد اپنی مہم کے سلسلے میں الیکشن مہم کے سلسلے میں نہیں آ رکے تھے کیونکہ اس وقت وہ جیل میں تھے آہ اس بار دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے سلسلے میں اب جب وقت میں وہ واپس آئے ہیں تو آہ کل دو فروری کو ایک بہت بڑا جلسہ عام ہو ہونے جا رہا ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حل کے آہ لیکن ہم تیاریوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی تیاریاں جاری ہیں آہ میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شیف کی فلیکسیں جو فیصل آباد کے مقامی قائدین ہیں ان کی فلیکسز لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو رانہ صنع اللہ صبائی صدر ہے مسلم لیگ نون کے ان کی اور کرسیاں لگائی جا رہی ہیں بہت خوبصورت منظر ہے دیکھنے کو مل رہا ہے جو تاریخی حوالے سے یہ گراؤن جو ہے بہت ہی ایک یادگار قسم کی گراؤن ہے جس میں قائد اعظم رحمت اللہ نے بھی خطاب کیا تھا جس میں پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی اہم سیاستدان ہیں وہ یہاں خطاب کر کیکے ہیں اور کل یہاں مسلم لیگ نون کا پاور شو ہوگا اس کے ایک روز بار جماعت اسلامی بھی یہاں پاور شو کرے گی انتخابی مہم کے اسے سے میں قائدین جو ہے مسلم لیگ نون کے وہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور کل فیصلباد کی باری ہے بہت عرصے بعد فیصلباد میں مسلم لیگ نون نے اتنے بڑے جلسے کے انتظامات کر رکھے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل دوپہر دو بجے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس دھو بیگاٹ گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہوگی کبھی یہ گراؤنڈ ویسے بہت بڑا ہوتا تھا جنگلہ لگا کے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اب وہ بڑی گراؤنڈ جو اس دیول کپیسٹی کی ہوتی تھی اب آدھی کپیسٹی کی کر دی گئی ہے پیچھے پارک بنا دیا گیا ہے لیکن ایسے بھی جلسے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں یہاں جس میں جب پوری گراؤنڈ موجود تھی تو اس وقت بھی جلسے بھرا کرتے تھے اب آدھی گراؤنڈ رہ گئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جلسہ جو ہے مسلم لیگ نون اس جلسہ گاہ کو بھر پائے گی اور کیا جو اطراف میں سڑکیں ہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی یہ اپنے قائدین کو دیکھنے کے لیے مریم نواز کو اور میاں نوازشیف کی تقریر سننے کے لیے کتنے مسلم لیگی کال یہاں آتے ہیں یہاں اندازت تو کل ہی ہو سکے گا لیکن آج ہی ہاں بتا سکتے ہیں کہ بہت بڑے انتظامت کیا جا رہے ہیں بہت بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور اس سٹیج پر بہت زیادہ گنجائے شوگی قائدین کے بیٹھنے کے لیے اور کرسوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو جلسہ گاہ میں لگائی جا رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگنون کو یقین ہے کہ کل جو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ پہت کامیاب ہوگا گزشتہ جو دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے اس میں فیصلبات کی دس قومی اسمبلی کی جو نشست تھی ایڈیٹر سٹی فارٹی ون زفر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر تیاریوں کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا